کل دیر رات سری نگر میں دل دہلانے والی واردات ہوئی جس سپاہی کے کندوں پر سرکشہ کی ذمہ داری تھی اس ڈی ایس پی کو مسجد کے باہر بھیڑنے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ایک ایسی گھٹنا جو آپ کا خون کھولا دے گی سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سری نگر کی جامعہ مسجد کے باہر کا پورا سچ شری نگر میں دل دہلا دینے والی واردات ڈی ایس پی کو بھیڑنے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا جامعہ مسجد کے باہر بے دردی سے ہتیا جس شخص پر گھاٹی میں شانتی کی ذمہ داری تھی اس بہادر ڈی ایس پی کو بے کابو بھیڑنے اتنی بے دردی سے مارا کہ اس کی تصویریں ہم آپ کو صاف طور پر دکھا نہیں سکتے یہ تصویریں جتنی وچلت کرنے والی ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کا خون کھولا دیں گی یہ پورا ماملہ شری نگر کے نوہٹا علاقے کا ہے جہاں جامعہ مسجد کے باہر ہندوستان کے بہادر ڈی ایس پی محمد ایوب کی تیناتی تھی خبروں کی مانے تو آدھی رات کے بعد راجے پولیس کے ڈی ایس پی محمد ایوب جامعہ مسجد میں گئے وہ سادے کپڑوں میں تھے لیکن مسجد کے باہر کچھ شرارتی دتوں نے انہیں پہچان لیا کچھ لوگوں نے ڈی ایس پی کی پٹائی شروع کر دی ایک یوک نے کتھی طور پر ڈی ایس پی کا پسٹول چھین کر انہیں پر گولی چلانے کی کوشش کی لیکن ہاتھا پائی میں وہ شخص ڈی ایس پی کو گولی نہیں مار پایا اور تین لوگ جو وہاں ڈی ایس پی کی پٹائی کر رہے تھے گولی لگنے سے زخمی ہو گئے اس سے بھیڑ اور اگر ہو گئی اور ڈی ایس پی کو ایک کلومیٹر تک پیٹتی ہوئی لے گئی پٹائی میں سیکیورٹی ونگ کے ڈی ایس پی کی موت ہو گئی اس بیچ گولی چلنے کی آواز سے جامیہ مسجد کے آس پاس افرہ تفری مچ گئی جامیہ سے کچھ دوری پرتینات پولیس کرمی اور سی آر پی ایف کے جوان گولی کے آواز سن کر موقع پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک ویکتی کو پٹتے ہوئے دیکھا ڈی ایس پی کو بچانے کے لیے لاتیاں اور آنسو گیز شرارتی تطو پر استعمال کیے گئے لیکن جب تک سرکشہ کرمی ہنسک بھیڑ کو خدیڑ دے بھیڑ نے ڈی ایس پی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے ساتھ ہی وہاں ہنسک بھیڑ اور پولیس کرمیوں کے بیچ جھڑپیں شروع ہو گئی ڈی ایس پی سادی وردی میں تھے اور شاو پوری طرح سے شت وشت ہو چکا تھا ایسے میں تورنٹ ڈی ایس پی کے پہچان نہیں کی جا سکی لیکن بعد میں پولیس نے محمد ایوب کے موت کی پشتی کر دی ایک اور پولیس ادھیکاری نے ڈیوٹی نبھاتے ہوئے جان دی ڈی ایس پی محمد ایوب پنڈیت اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے اور بھیڑ نے پیٹ کر مار ڈالا انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے لیکن انیشنل ریپورٹس کے مطابق کہ وہ ڈی ایس پی ساب جب ایکسیس کنٹرول مسجد کا دیکھ کے باہر آ رہے تھے تو اس میں کچھ گلت اناسے لوگوں نے نارے لگاتے ہوئے ان کو دبوچا اور ان کو مار پیٹنا شروع کیا اور اسی پراسس میں لنچ کر دی دیوانگت جامیہ مسجد کے ساتھ سٹے کھانیار علاقے کے رہنے والے تھے سب سے بڑی بات جس وقت ڈی ایس پی کو مارا گیا اس وقت مسجد میں الگاو وادی نیتا میر وائز بھاشن دے رہے تھے یہ وہی میر وائز ہیں جو چیمپیونز ٹروفی میں بھارت کی ہار پر جشن مناتے دکھے تھے اور اکثر بھارت ویرودھی گتویدھیوں کو لے کر سوالوں کے گھیرے میں رہتے ہیں کشمیر میں شبے قدر کے موقع پر مسلمانوں نے رات بھر نماز بڑھی اور گھاٹی کی مسجدوں میں پرارخنائیں کی شنگر کے اتحاسک جامیہ مسجد میں اس موقع پر بہت بڑی مجلیس ہوتی ہے جس کے دوران ڈی ایس پی کو موت کے گھاٹ اتا دیا گیا میر وائز تو آتے ہیں وہاں لیکن بہت سارے ہزاروں لوگ وہاں کل ایک بہت پویتر دن تھا جہاں لوگ آفرنگ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خدا کا نام لیتے ہیں کل بہت اہم دن تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی لگائی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں نے جو ڈی ایس پی صاحب ان کی حفاظت کے لیے تھے انہی کو مار ڈا گھٹنا کے بعد علاقے میں سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں ادھیکاریوں نے شہر کے ساتھ تھانہ شیطروں میں اہتیاتی طور پر لوگوں کی آواجہی پر روک لگانے کا اعلان کر دیا جمعے کی نماز کے بعد الگاوادیوں کے ویروت پردرشن کے اعلان کے مددے نظر یہ فیصلہ لیا گیا اشرف وانی شرینگر آج تک ایسی گھٹنا جس سے ہر کوئی صدمے میں ہے کہ آخر سرکشہ کی ذمہ داری جس آفیسر کے اوپر تھی اسی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا وہ بھی عبادت کے لمحے میں ڈی جی پی محمد آیوب کی موت سے ان کے گاؤں میں ماتم پسرا ہے ان کے جنازے میں بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچے وہیں پریجنوں کا روڑ ہو کر برا حال ہے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے یقین کر پانا مشکل ہے کہ گھر کا بیٹا گھر سے نکلا تو تھا لیکن گھر اس کی لاش پہنچی زمو کشمیر پولیس میں گیس پی کے پد پر محمد ایوپنڈس کا یہ گھر ہے اور یہاں پر ماتم سے ماحول ساپ پاپا جا سکتا ہے اگر یہاں پر پریوار کی مانے یا پاس پڑوسوں کی مانے تو کافی لوگوں کے لئے مددگار یہ پولیس افتر تھا اس علاقے میں اور کافی شریف بھی تھا اور شاید یہی کارن بنا کہ کنشوزن میں وہ بیڑ کا شکار بنا یہاں ان کے پریوار کی بات مانے تو کل شام کو انہیں ڈیوٹی پر بلایا گیا لیکن ان کے ساتھ تین اور ادھیکاری ان کے سیکیورٹی پر تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے ان کی پروٹیکشن وہاں پر ان کے جو ساتھیوں وہ دینے سکے آپ نے کیا سنا کیا ہوا تھا جب یہ گھر سے نکلا تھا اور کس لئے نکلا تھا یہ جن نکلا تھا ڈیوٹی دینے کے لئے اس کو آج پیشن تک ڈیوٹی ہے وہاں ڈیوٹی دینے ہیں کاریات کو بھی اور آج آدھا جن کو بھی کیونکہ ان کو کوئی ساتھ سامان نہیں ہے کچھ نہیں ہے سکوٹی کیا ہے نفت دو ہوتے ہیں یہ بھی گارہ ہاتھ ہوتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کو ہستیار ہونا چاہے آپ کا نام میرے نام گنام حسن بٹھ ہے میں یہاں کے پڑوسی ہوں یہ اور میرے چھوٹا باہ یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے یہاں پر گھر میں جو ہے دکھ کا ماحول ہے اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اگلیا جو ہیں پولیس کے اس کارشلی پہ بھی اٹھ رہی ہیں جس بیچ اس کو اس لیے بیڑ میں ڈیوٹی پہ بیجا دیے گیا اور وہ نشانے پر بن گیا کیامرائیمن تاریخ لون کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک اور اسی وصلے پر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے سی ایم مہوہ مستی نے گھاتی میں آراجتہ پھیلانے والوں کو کئی چیتامی دی ہے مہوہ نے کہا ہے کہ پولیس والوں کے دھیرے کا امتحان نہ لے ورنہ پہلے جیسے حالات ہو جائیں گے پوری راج کے سممان کے ساتھ ڈی ایس پی ایوک محمد کا انتین چنسکار کیا گیا لیکن سب رٹوٹا تو پہلے جیسے حالات ہو جائیں گے اس بات کی چیتامنی مکھے منتری دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پولیس کرمیوں کے دھیرے کا امتحان نہ لے ورنہ کڑا ایکشن لیا جائے گا ایک شخص جو لوگوں کی حفاغت کے لیے اپنا فرض انجام دے رہا ہے اس کو اس طرح سے مار پیٹ کرنے اس کو مار دینا اس سے بڑا شرمناک وادگیا کوئی ہو نہیں سکتا ہے اور خاص کر یہ جو ڈی ایس وی صاحب تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ان کا اپنا علاقہ ہے اس لیے انہوں نے بڑے دن کی وجہ سے جو ان کے پاس اپنے سکرورٹی کے لوگ سے ان کو بولا کہ وہ چلے جائے اپنے گھروں میں شب کھانے کے لیے تو اس سے زیادہ بروسے کا خون کیا ہو سکتا ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں جمہو کشمیر کے جو پولیس ہے یہ پورے ملک میں ایک بہت پولیس پوس ہے یہ بہت ہی زیادہ بہادور ہیں بہت ہی زیادہ حمد والے ہیں پر اس وجہ سے یہ سبر کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اپنی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے they are showing restraint but جس وقت جس دن ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو میں سمجھتی ہوں بہت مشکل ہو جائے گی I mean our police is one of the best police force in the country they are showing maximum respect because they feel they are dealing with their own people but how long کب تک ایسے چلے گا تو موکی ونسری کیا کہہ رہی ہیں کتنے سخت لفظوں میں چیتاب نہیں دے رہی ہیں وہ آپ نے سنا ہے اس وقت ہمارے سنوالتا اشرف وانی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ اشرف ایک آفیسر جو سیکیورٹی پر وہاں تینات تھا اپنے ہی لوگوں کے بیچ تھا اپنے علاقے میں تھا لیکن بھیڑ نے اسے مار ڈالا بے حد چانکانے والا یہ معاملہ صدمے میں لے آتا ہے لیکن اب کڑے ایکشن کی بات ہو رہی ہے ابھی تک کیا ایکشن ہوا ہے مینکشی ہاں بلکل دراصل جس انداز سے کہیں نہ کہیں جس کو ہم بریچ آف ٹرسٹ کہتے ہیں ایسا ہی کچھ اس پلیس افسر کے ساتھ ہوا تھا اس نے انمان بھی نہیں لگایا تھا کہ اس طرح سے وہ مسجد میں نماز پڑے اور اپنے ہی لوگ اس کو گیرے ہیں اور بعد میں پھر اس کی بیٹ جو ہے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دے گی سبھی لوگوں نے اس کی نندہ کی ہے جمعہ کشمیر کی مکہ منتری کو آپ نے سنا اور اگر آپ کہیں تو کاروائی کی بات تو فیلحال جمعہ کشمیر کے ڈریکٹر جنرل پولیس جو ہیں مہان نردشک انہوں نے صاف کیا ہے کہ اس معاملے میں پانچ لوگوں کی نشان دی ہوئی ہے جس میں سے تین لوگوں کو جو ہیں گریفتار کیا گیا ہے جو وہاں پر پائے گئے تھے پہلے بار اس کو اس حملے میں اس پولیس افسر پر اور دو لوگوں کی تلاش جاری ہے تو یہ ہوئی پولیس کی کاروائی کی بات لیکن دوسری طرف سے اور بھی سوال اٹھتے ہیں ڈی ایس پی کا پت ایک بڑا پت ہوتا ہے جو مکشمیر پولیس میں اس بیچ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر جو سرکشہ پر تائنات تھے اس پولیس افسر کے پولیس کرمی وہ کہاں تھے اس وقت وہ کہاں تھے اور دوسری طرف کیا جو آس پاس پولیس تھانا تھا ان کو بندھ بھی نہیں ہوئی ہے کہ اس طرح بیڑ نے ایک پولیس افسر کو پگڑا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ آخر کل شام کو پولیس ہی کیوں رات پر جب یہ حاجزہ ہوا کئی گھنٹوں تک پولیس ہی کو سمجھ لگا کہ آخر وہ کنفرم کرے کہ جو مارا گیا وقتی ہے وہ پولیس افسر ہے موسیقی